تو اس میں خاص بات یہ ہے کہ جو اولیاء اللہ کے ہی ہیں آج خاص طور پر ایک ایسا طبقہ ہے جو اولیاء اللہ کو نہیں مانتا کہتے ہیں ولی کیا چیز ہے اللہ نے فرما دیا ہے ایک طبقہ ہے بھر اس کو ڈھونڈو تم نے یہ جو سب کچھ بنا کر رکھا ہے کیا یہ ولی ہے ان کی کیا نشانی ہے داتا صاحب کا دربار بہت بڑا ہے ان کی ولایت کی کیا نشانی ہے تم نے دور دیکھا ہے کسی نے نام نہیں لیا اللہ نے نام لیا تم نے ان کو خود اس میں ولایت میں شامل کر لیا ہے اللہ کی طرف سے تو نہیں ہے یہ مختلف سوالات ہیں لوگوں کے ذہن ہیں آج بھی ایسے لوگ ہیں جو لاہور میں پچاس ساٹھ ستر سال گزار چکے لیکن انہیں داتا صاحب کے دربار میں قبر پر فاتح پڑھنے کی بھی توفیق نصیب نہ ہوئی اسی وجہ سے ان کے پاس جانے سے کیا فائدہ ہے تو ان پر میں واضح کروں کہ آپ جس مرتبے کو بہت نیچہ کر رہے ہیں کہ ولایت کیا ہے پھر کسی کی نشانی نہیں ہے تو ہم ان کے پاس کیوں جائے ان سے کیا ملتا ہے آپ ذرا اس میری بات کی طرف توجہ کریں کہ ولی کا مہنہ ہوتا ہے دوست جس طبقہ کے ہم مقلف ہیں وہ ہے طبقہ امبیاء نبی کا مرتبہ بلا شبہ ولی سے اونچا ہے لیکن آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ نبوت سے پہلے ہر نبی مرتبہ ولایت پر فائد ہوتا ہے کیوں ولی کا مہنہ ہے دوست تو اللہ تعالیٰ کسی سشمن کو نبوت کا درجہ نہیں دیتا بلکہ پہلے دوست بناتا ہے اس کے بعد درجہ نبوت عطا کرتا ہے